ہلو پرینٹس ویلکم باک آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل کرپٹو پیوش آن لائن پر دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیٹکوائن کی بیٹکوائن کا پرائز دیکھیں گے کہ ہائی علو جا سکتا ہے ایثیریم کی بھی بات کریں گے کہ ایثیریم کا پرائز ابھی ہائی علو جا سکتا ہے کچھ کوائنز کی ایونٹ آریا ہے لائک کی این سی کوائن نیو کوائن ہو گیا وزیر ایکس کوائن ہو گیا ان سبی کوائنز کی ہم بات کریں گے انیلیسیس کریں گے ٹیکنکلی کی ہائی علو جائیں گے ایون ہم ٹیکنکل انیلیسیس کریں گے نیپٹی اور گولڈ کی بھی تو جو لوگ بھی ان سب میں انویس کر دیں پلیز اس ویڈیو کے اند تک ضرور دیکھیں گے بلکل بھی مس مت کریں گے جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو اور جو لوگ بھی نئے ہیں پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں جس سے لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملے اور پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے جس سے مجھے ہی پتا چلے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں مارکٹ کس طرح ورک کرے گی تو چلیے دیکھتے ہیں بیٹکوین کے چارٹ پر آگیا ہوں سب سے پہلے ہم بیٹکوین کی انیلیسیس کر لیتے ہیں کہ ابھی فیلال بیٹکوین کا پرائز کس طرف مومنٹ لے گا یہاں پر آلیڈی بیٹکوین کا پرائز ڈاؤن آ چکا ہے جو کی سیتوشی ناگا موٹو کی نیوز آئی تھی لاس ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا تو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر غور سے دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے تین ٹرین لائن بنائی تھی بیگر یہ ڈیلی چارٹ ہے تو یہ جو سیکنڈ ٹرین لائن ہے اس کو بھی آلیڈی بیٹکوین بریک کر چکا ہے جو کی سمویر اراؤن ڈالر کے آس پاس تھا اور فیلال جو نیکس ٹرین لائن ہے وہ سمویر اراؤن ڈالر کے آس پاس ہے تو بیٹکوین اسے ہی ٹیسٹ کر رہا ہے اور آپ یہ سپورٹ دیکھیں گے ایٹی فائی ہنڈڈ ڈالر کے آس پاس ہے اور دوسری چیز یہ ہے دوستو میں نے پہلے ہی بتایا تھا بگر جو مین سپورٹ ہے دوستو وہ ایٹی فائی ہنڈڈ ڈالر کا ہے جب تک بیٹکوین اس کے اوپر رہے گا جب تک کوئی ایشو نہیں ہے بیٹکوین کے ساتھ بگر ایٹی فائی ہنڈڈ ڈالر سے اب رہتا ہے دوستو تو بیٹکوین اگین ہائی جائے گا اور نائن تھاؤزن ڈالر بھی یہاں پر کر سکتا ہے بٹ فلال اگر دیکھیں یہاں پر جس طریقے سے پرائز مومنٹ ہو رہی ہے اور یہ سپورٹ اگر نہیں کرتا بگرز آلڈی اگر لازٹ ٹائم آپ دیکھیں گے جب بیٹکوین اپ گیا تھا تو ایٹی سکس ہنڈڈ ڈالر سے ایٹی ایٹھ ہنڈڈ ڈالر کے بیچ میں کافی ٹائم تک رہا تھا اور کافی ٹائم کے بعد دین اس نے اس کو بریک کیا تھا تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ڈالرز کے آس پاس ہے تو میں امید کر رہا ہوں اٹی ٹو ہندرڈ ڈالرز کے آس پاس آئے گا اٹی ٹو ہندرڈ ڈالرز یہاں پر ہولڈ کرے گا جو ڈو ہندرڈ مووئنگ ایبریج ہے and then وہاں سے سلو لی بیٹکوائن کا پرائز ساموہ اراؤن سیوینٹی ڈالرز کے آس پاس آ سکتا ہے but still میں نے پہلے بھی بتایا تھا دوستو اگر ہم لانگ ٹرینڈ لائن کی بات کریں یہاں پر بیٹکوائن کی تو مجھے ایسی امید ہے کہ اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرنے سے پہلے بیٹکوائن ایک بار ڈاؤن جرور آئے گا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سکس ٹاؤزن ڈالرز کو جرور ایک بار ٹیسٹ کرے گا لیکن سکس ٹاؤزن ڈالرز کے آس پاس یہاں نیچے والی ٹرینڈ لائن کو جب ٹیسٹ کرے گا بیٹکوائن 200 مووئنگ ایبریج بھی ہے اندین اس کے بعد اب جائے گا اینڈ اس ٹرینڈ کو بریک کرے گا یہ اینڈ میں یا پھر نیکسٹ ڈیئر کے سٹارٹنگ میں تو فیلال میں امید کر رہا ہوں دوستو یہاں پر بیٹکوائن ڈاؤن آنے کی چانسز ہیں تو جو لوگ بھی آلز کوئن میں انویسٹ کر رہے ہیں وہ پلیز دیکھ کے انویسٹ کریں کافی سارے لوگ کافی ساری کالس پوسٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ پروفٹ لے رہے ہیں کافی اچھی بات ہے کسی بھی کوئن کی نیوز ہے اس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس کے ایوینٹ سے دو تین دن پہلے وہاں پر آپ ایکزٹ کر دیئے پروفٹ لے کے بات کسی بھی آلٹ کوئن کو ہولڈ نہ کریں بکر یہ بہت ہی رسکی ہو سکتا ہے اور میں یہی کہوں گا اگر آپ کو ہولڈ بھی کرنا ہے تو آپ یہاں پر بیٹکوائن یا ایتھریم کو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے تو دوستو ہم ایتھریم کی بھی یہاں پر بات کر لیتے ہیں اگر ہم ایتھریم کی بات کریں گے دوستو بیٹکوائن کے کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں گے میں نے پہلے ہی بتا تھا یہاں پر ڈبل بوٹم ہو گیا تھا آلموس جو ڈیپ میں آیا تھا یہاں پر ایتھریم کا پرائز 0.020 ساتوشی تو میں نے بھی بولا تھا مہا پر آپ کو پرچیس کرنے کے لیے جن لوگ نے بھی لیا وہاں نے کافی اچھا پروفٹ ہوا ہوگا بگر جو پرائز ہے وہ 0.023 ساتوشی کے آس پاس چل رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں ایتھریم کی اپ ڈیٹس ہے ایتھریم اب جانے کی پورے چانسز ہے 8.2 کا جو فیبوناچی ریشو اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے اس کو بریک کرے گا دین 50 کو بھی بریک کر دے بار مجھے لگتا ہے 61.8 کا جو ریشو وہاں تک ایتھریم جائے گا جیسے کی ایونٹ کی اپ ڈیٹ ہے میں پوری امید کر رہا ہوں اٹلیس یہاں پر 0.027 ساتوشی ہے 0.03 ساتوشی ڈیٹ دے سکتا ہے اور ایتھریم آنے والے ٹائم میں اگر نیکس یر کی بھی بات کروں یا یر انڈ کی بات کروں میں امید کر رہا ہوں اٹلیس 4 to 500 ڈالرز تک یہ جا سکتا ہے اور نیکس ڈیر ون تھاؤزند ڈالرز بھی ہم ایتھریم کو بڑے آرام سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوسرے ہم کی انسی کوئن کی بھی بات کر لیتے ہیں بگس کی انسی کوئن کی بھی نیوز اگر آپ دیکھیں گے 38.2 کے ریشو کو آلیڈی بریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور فیلاس جو پرائیس چل رہا ہے 100 ساتوشی کے آس پاس چل رہا ہے میں نے جب یہ بتایا تھا آپ کو یہ 6500 ساتوشی کے آس پاس چل رہا تھا کافی اچھا profit ابھی بھی ہو چکا ہو جن لوگوں نے invest کیا ہوگا جون اینڈ میں کافی سارے coins کی updates ہیں یہاں پر جون میں till then آپ یہاں پر hold کر سکتے ہیں یہ سبھی coins اور then even سے پہلے آپ exit کر سکتے ہیں تو کے انسی coin kyber network کافی اچھا coin ہے ڈی فائی پہ work کر رہا ہے اور اس کی کافی اچھی news ہے catalyst upgrade ہے تو میں امید کر رہا ہوں at least یہ 10 to 12000 ساتوشی تک جانے کی مجھے پوری امید ہے اور میں نے بھی یہ coin hold کیا ہوا ہے تو میں امید کر رہا ہوں یہاں پر جب یہ 50 کا ratio cross کرے گا یہاں پر 8500 ساتوشی کے آس پاس تو اس کے بات بہت آرام سے میں امید کر رہا ہوں at least 10,000 to 12,000 ساتوشی جائے گا اور وہاں پر ہم اپنا profit book کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہم next coin کی بات کرتے ہیں وزیر ایکس کی وزیر ایکس coin میں 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 نے last video بنایا تھا میں نے یہ trend line show کری تھی ایک channel جس کے اندر وزیر ایکس coin یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے move کر رہا تھا اور اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر وزیر ایکس coin نے اس trend line کو یہاں پر break کر دیا ہے تو اگر آپ دیکھیں گے اس trend line کو break کرنے کے بعد وزیر ایکس coin somewhere around 1550 ساتوشی کے آس پاس چل رہا ہے اور جب میں نے بتایا تھا یہ 1450 ساتوشی کے آس پاس تھا تو آپ یہاں پر وزیر ایکس coin کو hold کر سکتے ہیں because اس کی بھی کافی ساری updates ہیں اگر میں 4 hour کے چارٹ پر جاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے move کر رہا ہے resistance ہے وہ somewhere around 1625 ساتوشی کے آس پاس ہے تو مجھے امید ہے جس طریقے سے آپ وزیر ایکس coin already کافی ڈپ آ گیا تھا یہاں double bottom بھی دیکھ سکتے ہیں بنایا تھا جس طریقے سے اس نے اور then یہاں پر move کر رہا ہے 325 ساتوشی کو جب یہ cross کرے گا تو میں پوری امید کر رہا ہوں at least 2000 ساتوشی تک یہ جا سکتا ہے اور then وہاں پر آپ sell کر کے یہاں exit کر سکتے ہیں وزیر ایکس coin اگر bitcoin stable رہتا ہے تو ان کافی اچھا وزیر ایکس coin perform کر سکتا ہے اور آنے والے ٹائم میں میں امید کر رہا ہوں at least 2000 ساتوشی اے 2500 ساتوشی تک بھی یہ جا سکتا ہے سو ہم نیو کوئن کی update لے لیتے ہیں نیو کوئن کافی ٹائم سے ڈپ میں تھا جن لوگ انہیں بھی purchase کیا ہوگا انہیں کافی اچھا profit ہوا ہوگا لیکن اگر آپ دیکھیں گے میں اسے کافی ٹائم سے فالو کر رہا تھا تو اپریل کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میڈ اپریل میں سمیڈ ڈالرز تک نیو کوئن گیا تھا ابھی جو پرائس چل رہا ہے وہ آلڑی ٹائم ڈالرز کے آس پاس چل رہا ہے نیو کوئن کا اور نیو کوئن کی بھی update ہے یہاں پر دوستو جون میں اور ان کا بھی second version آنے والا ہے تو نیو کوئن بھی کافی اچھا یہاں پر perform کر سکتا اگر آپ نے یہاں جس فائم ڈالرز پہ لیا سکتا تو آلڑی آپ کا جو amount ہے وہ ڈبل ہو گیا ہوتا ہے یہاں ٹین ڈالرز پہ but still اگر آپ دیکھیں گے فیبوناچی سے 50 کے ریشو کو یہ آلڑی ٹیسٹ کر رہا ہے دوستو جو کی ٹین ڈالرز کے آس پاس ہے اگر اس کو cross کرتا ہے آرام سے 12 ڈالرز کے آس پاس جا سکتا ہے اور میں امید کر رہا ہوں اس کا event آنے والا ہے تو somewhere around 14 to 15 ڈالرز تک یہ جائے گا جو کی 78.6 کا ریشو ہے تو میں امید کر رہا ہوں ڈیو کوئن سے 15 ڈالرز تک یہ جا سکتا ہے تو آپ ڈیو کوئن کو hold کر سکتے ہیں تیلتا ہے جب تک اس کا event ہے دوستو جون میں کافی آلڈز کوئن کی event آنے والے ہیں یا میل آس میں تو میں امید کر رہا ہوں at least 14 to 15 ڈالرز تک ڈیو کوئن بھی جا سکتا ہے آپ یہاں hold کر کے اچھا profit لے سکتے ہیں گولڈ کی بات کر لیتے ہیں biggest گولڈ اگر آپ دیکھیں گے کافی ٹائم سے just increase ہوئے جا رہا ہے اور اگر میں یہاں پر اس چینل کی بات کروں میں نے last time بھی آپ کو بتایا تھا اس چینل کو break کیا تھا گولڈ نے اور فیلال جیسے کی ڈالرز کی بات کریں چاہے ہم کسی بھی currency کی بات کریں سبھی ڈاؤن میں جا رہی ہیں لیکن کافی زیادہ money جو ہے وہ print ہو رہی ہے تو اس وجہ سے دوستو لوگ safe heaven کی بات کریں safe asset میں invest کر رہے ہیں چاہے وہ gold silver یا پھر bitcoin ہو تو اگر ہم یہاں پر گولڈ کی بات کریں کافی ہائی جا چکا ہے جو ہائی گیا تھا وہ somewhere around seventeen hundred sixty ڈالرز کے آس پاس گیا تھا فیلال ایک correction ہوئی ہے اور seventeen hundred twenty four ڈالرز کے آس پاس چھل رہا ہے اگر میں امید کر رہا ہوں دوستو اگر اس کو hold کرتا ہے گولڈ کا price then again ایک اوپر کی سائیڈ مو لے سکتا ہے بات فیلال کافی ٹرائی کیا یہاں gold nے seventeen hundred forty seven ڈالرز اس کو cross کرنے کی بات یہاں پر ریجیکشن ہو چکا ہے گولڈ کا تو جس طریقے سے گولڈ پر فارم کر رہا ہے دوستو اگر اس کو hold کرتا ہے seventeen hundred twenty four dollars کو تو میت کر رہا ہوں میں then again اب جا سکتا ہے بات اگر seventeen hundred twenty four dollars کو hold نہیں کرتا ان ایک بار پھر یہ ڈاؤن آ سکتا ہے اور somewhere around sixteen hundred fifty ڈالرز کے آس پاس آ سکتا ہے دوستو and then اگر اس سے بھی ڈاؤن آتا ہے بیکس اگر آپ دیکھیں گے جس طریقے سے یہاں پر اس کے سپورٹ اور ریسٹنس ہیں دوستو بیکس اگر ڈیلی کی بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ایک سپورٹ ہے تو sixteen hundred forty dollars کے آس پاس and then جو نیکس سپورٹ ہے وہ two hundred moving average تک آ سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پر گولڈ پرفارم کرتا ہے بیکس آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی اس کا سپورٹ ہے جو کی two hundred moving average کے آس پاس ہے تو میں امید کر رہا ہوں کہ یہاں گولڈ کی correction ہوتی ہے دوستو تو at least fifteen hundred seventy یا پھر sixteen hundred dollars کے آس پاس آ سکتا ہے and then یہاں سے ایک correction لے کے واپس اپورٹ کی سائیڈ جا سکتا ہے گولڈ نفٹی کی بات کر لیتے ہیں بیکس نفٹی nine thousand جو پوائنٹ ہے اس سے لو آ گیا تھا اور اگر آپ دیکھیں گے نفٹی میں میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہاں پر اگر v-shape recovery ہوگتی ہے پرائز یہاں پر ڈاؤن آنے کی امید ہے ایک correction ہو سکتی ہے تو اگر ہم فیبونچی سے دیکھیں گے یہاں 38.2 کا جو ریشو ہے اسے ٹیس کیا ہے بٹ اس کو cross نہیں کر پایا تو نائنٹی 300 پوائنٹ even نائنٹی 400 تک نفٹی کیا تھا and then وہاں سے correction ہوئی اور ڈاؤن آ رہا ہے and فیلال اگر آپ دیکھیں گے یہاں 200 moving average سے بھی ڈاؤن ہے تو فیلال میں نفٹی میں امید کر رہا ہوں دوستو at least 8600 تک آ سکتا ہے ہاں پر and then اگر 8600 کو hold کرتا ہے تو کافی اچھی بات ہے نفٹی کے لیے but still آنے والے ٹائم میں جس طریقے سے inflation آ رہا ہے اور جس طریقے سے دوستو یہاں پر recession آ سکتا ہے آنے والے ٹائم میں job جائیں گی تو میت کر رہا ہوں نفٹی اور بھی ڈاؤن آ سکتا ہے اور اگر اور بھی ڈاؤن آتا ہے دوستو then again یہاں پر جو next level ہوگا وہ somewhere around 7500 points کا ہوا تو دیکھتے ہیں پھر لال کس طریقے سے نفٹی work کرتا ہے ٹیک ہے یہاں پر 80 600 جو point ہے وہاں پر hold کرنا نفٹی کا بہت ضروری ہے گر اس level کو hold نہیں کرتا then again 500 جو point ہے وہاں پر نفٹی بہت آرام سے ڈاؤن آ سکتا ہے جو میزے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی کافی سارے points کی آپ کو update مل گئی ہوں گی اور آپ کو کس طریقے سے invest کرنا ہے ہاں پر وہ بھی آپ کو information مل گئی ہوگی کو like اور share ضرور کرے گا جس سے زیادہ سے help ہو پائے جو بھی cryptocurrency یا پھر share market میں invest کرتے ہیں اور پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ bitcoin higher low جائے گا یا اور بھی altcoin ہے وہ ڈاؤن جائیں گے thank you very much bye bye